اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کچھ دنوں میں ہونے والی شاہد افریدی سے ریگلیٹڈ کانٹروورسیز کو ایکسپلین کریں گے ابھی کچھ دن پہلے ہی عمران ریاض نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوٹ جس میں انہوں نے پاکستان ٹیم اور شاہین شاہ افریدی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر شاہد افریدی پاکستان ٹیم سے دور ہو جائے تو پاکستان ٹیم کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے انہوں نے مزید باتیں بھی کی جس پر شاہد افریدی نے ٹوئٹ کر کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی گیلے تیتروں اور مشیروں کی وجہ سے آج سیاسی رہنما جیل میں ان کے آس پاس بہتر لوگ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے موجودہ حالات میں یوٹیوب کانٹنٹ بنانے میں یقیناً مشکلات پیش آ رہی ہوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے میری طرف سے جھوٹے پروپگنڈا کا یہ آخری جواب ہے کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہیں جبکہ مجھے اپنی فاؤنڈیشن سے کیے جانے والے لاہی کاموں کی دیگبال کرنی ہے اتنا ٹائم نہیں کہ ہر ٹرول کا جواب دیتا رہوں جس کا ریپلائے کرتے ہوئے امران ریاض خان نے کچھ یہ کہا کہ آپ تو بہت چھوٹے آدمی نکلے کمزور شخصی امران خان کا نام لینے کی بھی جررت نہیں انسان غلطیوں کا پتلہ ہے مگر کاش آپ یہ کہہ پاتے کہ امران خان نے غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقف کی وجہ سے جیل میں ہے کاش آپ اس کے پلستر کا مزاق بڑھانے کی بجائے اس پر بننے والے جالی مقدمہ کی مضمت کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اسرائیل سے ریلیوٹڈ کانٹروورسی کے بارے میں ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پر شاہد افریدی پر بڑی تنقید کی جا رہی تھی کیونکہ ایک پیج پر جس کا نام nw friends of israel ہے اس حینڈل پر دو لوگوں نے شاہد افریدی کے ساتھ ایک پکچر اپلوٹ اور لکھا کہ پاکستانی انٹرنیشنال کرکٹر شاہد افریدی اس پکچر کے وائرل ہونے کے بعد شاہہد افریدی نے فورن ریسپانس کرتے تھا کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں میں سمجھا میرے فران سے اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ تصویر کھنچوا لی میں ہمیشہ سے فلسطین کو سپورٹ کرتا آ رہا ہوں اس کے بعد کافی سارے لوگوں نے شاہد افریدی کا ساتھ دیا اور عمران ریاض خان نے شاہد افریدی کا اسے معاملے میں ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ شاہد افریدی کے حوالے سے یہودیوں کی سپورٹ کا معاملہ میری نظر میں ایسا نہیں یہودیوں کا ایجنٹ قرار دے کر پہلے ہی اس ملک میں کافی ان افرد پھلائی جا چکی ہے شاہد افریدی نے خود تردید بھی کر دی ہے ہم سب مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے بس یہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ